اس ادھیری دیر اوزر کو جگمہ آ سکتا ہوں میں جب کوئی ناکام آئے کام آ سکتا ہوں میں اس قدر روشن کروں گا میں گمینوں پر چراف ایک دن صورت کو بھی آنکھیں دکھا سکتا ہوں میں مہدرمہ طاہرہ شیخ رسید طاہبہ یہاں تشریف لاری ہے ایک ایک شخص دو دارت آلیوں سے استثار کرے ہماری اپی قوم کی ماں بہن بیٹی کی روپ پہ ترجمالی کرنے والی مہدرمہ طاہرہ شیخ رسید طاہبہ مائکہ السلام علیکم آج کے جنسل جاہ کے صدر مہدرم آج جناب آشید شیخ رسید صاحب منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے راشتوری کانگریس پارٹی کے سبھی نگر سیوک سبھی ذمہ داران ہمارے منچ پر بیٹھے ہوئے ہماری مہیلہ دیکھ سے یاسمین سید صاحبہ مہرم نے سا صاحبہ سبھی منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام ذمہ داران اور آج کے جلسے میں آئے ہوئے تمام ہی بزرگ میرے بھائیوں اور میرے بیارے بچوں آج کا یہ جلسہ پارلیمنٹ ایلکسن کے تعلق سے لیا جا رہا ہے آج کا یہ آگری جلسہ جو آج مشارہ چاپ کے بیج میں رکھا جایا ہے مجھ سے پہلے تمام مقراری میں اپنے اپنے انداز میں آپ لوگوں کو بہت خود سمجھایا لیکن ہمارے لیے بات ایسی ہے کہ شیط رسی صاحب کے جانے کے بعد یہ پہلے جلسہ ہے پہلے ایلکسن ہے جو ہم بہت ہی مشکل سے شیط رسی صاحب پورا پریوار بہت مشکل سے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ غم یہ صدمہ ہمارے پریوار کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ پورے شہد کے عوام جانتی ہیں اور بہت ہی مشکل ہے ان کے بغیر ہمارے لیے ایلکسن میں کھڑے ہونا اور ایلکسن میں تو بے جلسے ریٹنگوں میں جانا کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پریوار کو محسوس ہوتا ہے کہ شیط رسی صاحب ہمارے بیچ آپ کے اپنے بیچ موجود ہے لیکن مانے گاہ شہر کی عوام شیط رسی صاحب کو کبھی پراموش نہیں کر سکتی اس بات کا حساس ہمارے پریوار کو ہے کیونکہ جب جب بھی آسف شیط میں مانے گاہ شہر کی عوام کو آواز بھی ہے تو مانے گاہ شہر کی عوام لبت کرتے ہو جس طریقے سے شیط رسی صاحب کی عواز پر لبت کرتے تھے اسی طریقے سے آپ لوگ آسف شیط کی عواز کو پر بھی لبت کرتے ہو ایک ساتھ جباں ہو جاتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی شیط رسی صاحب آج بھی آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے لئے بے انٹہا ضروری ہے کیونکہ آپ کے بغیر ہم election کی کوئی مہم آپ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو ہمیجھا سانہ بچانہ رہنا ہے یہ election پارلیمنٹ کا election ہوں انڈیا آلائنز کی امید شعبت آئی بچھو دھولیا ہمارے مددار سے انہیں election لہے رہی دھولیا سے دی گئی ہے لیکن ہمارے جو قرض ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں دے مرتبہ دھولیا کی سنکھ کو کوئی آئی وہ ہمیشہ باجب کے پالے میں باجب کے قبضے میں چلے گئی آپ لوگوں کو یاد نہیں تو کسی کو دوائیں نہیں کسی کو انجیکشن آتا رہے ہمارے سیور وہ انجیکشن نہیں کو بتا تھا دوائیں ہم ہم دوائے شہر کی پیشن کو رکھا ان کا علاج کیا ان کو اچھا کیا ہمارے دکٹروں کا بہت شکریہ لوگوں نے عدد کیا ہمارے کا قائز یاد لوگ اور ہمارے مالک اور شہر سے گئے تو یہ ہمارے مالک اور شہر کیا اخلاقی طرح سے ہمارے مالک اور شہر کے دکٹروں نے بتایا یہ انسانیت بتایا انسانیت کا تقاضی یہی کہتا ہے لیکن یہ امیدوار دیجو تھی کہتا یہ بھاجت کے امیدوار نے ہندو مقیم کیا اور ہمارے کو پیشن پہ آنے کے لیے روٹا گیا اس کے بعد رشت آؤ مجھل لگی وہ آپ کے اپنے محبوب لیڈر ہی تو شیط رفی صاحب جو وہاں پر اس خاصدار کا نشت کیا اور ان کی مدی کے بیٹھنے سے انقاذ کر دیا اور کہ آپ کو مالک وں نے آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مالک شہر کے جھتیشن کو آپ نے منا کیا تو آپ ہماری محبوب لیڈر کا ہی جگر تھا اور باقی کسی آپ جگر پارٹیوں کے لیڈر نے اس بات پر گوھ بھی نہیں کیا اور نہ کوئی اس باماندلے میں کسی نے کوئی ذکر کیا یا آپ مالک شہر کی عوام کی بچہ بچہ جانتا تو ایسے تھی ہمارے شیخ رسی ساب بات تکمیل تک پہنچانے کا عرض ہے وہ شیخ رسی صاحب ابھی گئے لیکن ابھی اگر شیر یہاں پر آپ میں کوئی کامی ہے لیکن دوب کا دوب اور پانی کا پانی تو عوام کے سامنے ہے کہ کون پائٹی کے وفادار ہے کون مالک شہر کی عوام کے لیے کام کرتا ہے کون وفادار اور کون یہاں پر مالک شہر میں قبضہ کرنے کے بعد بھی شہر کی کوئی بھی ہمدردی اور علام کی کوئی بھی ہمدردی دلوں میں ان کے ہے نہیں ان کو جہاں بھی وقت ملا جیسا بھی ملا وہ صرف کی بات کر دیو آج شریعت بچانا ہے ہمیں شہریعت بچانا ہے ہمیں شہریعت بچانا ہے ہمیں ہمارا جمہوری حق استعمال کر یہ موڈی کو اور بلک شاہ کو پڑی دار کرنا ہے یہ ہمارا ایک مسلمان پر عزم ہے اور ہم وہ پیچے حق مال نہیں ہے ہم مال دو شہر سے بھی اور تمام پورے ہندوستان سے یہ آنا جا رہی ہے کہ ایسی سرکار جو ہندو مسلم کو لڑاتی ہے جو شریعت میں مداخل کرتی ہے جو بچان مال پر ہر ایک چیز ہر ایک قانون جا کر لے دے رہی ہے چاہو وہ انرسی ہو چاہو سری ہو آزان دلات مان ہو ایسے کہی لانے قانون انہوں نے مسلمانوں پر زبردست دلات دیا ہے تو کیا انہوں نے بیڑھا اکھائے آئے کہ صرف مسلمانوں کو ہی ستھانا ہے مسلمانوں کوئی ہی ہوا یہ تیس باہر بھی کرنا چاہتے ہے ان کی سازش میں یہ کامیاب نہ ہے اس کے لیے جن کا نشان پنجا ہے اور بٹن نمبر دو ہے دیکھئے ابھی آگے الیکشنز آتے رہے بہت ساری بات آپ لوگ سے کرنی ہیں اور بہت ساری بات آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میرا ایک بات پر آپ لوگ کو کہنا ہے اور جہاں تک میری آواز جائے ہی ہی ایسی لوگ ناشتہ چھائے وغیرہ کہ لکھڑے میں بھلکل مت پڑھو سرپ اور سرپ اٹھ کر پولنگ پر جائے کر پہلے اپنے جمہوری حق کا دیکھئے وہ کس طریقے سے ستا رہے ہم کو ایک اگلی سے ستا نا ہے ایک اگلی سے ستا نا نہیں اپنا حق مانجنا ہے اپنا حق مانجنا ہے اور ہمارے اپنے شیطان مباد مسلک کیا ہوا ہے اس کو ہم کو باہر نکال کے دیکھنا ہے اس کی ستا کا خاطبہ کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو بٹن نمبر دو دبا کر آپ لوگوں بھاری افسریت سے جب یہ چیز جب کانپنگ تو ہماری اوڈ کا پرسند اتنا زیادہ ان لوگوں کو نظر آئے کہ ان لوگ بھی سوچے کے مانے شہر کے مسلمانوں نے واقعی نے کیا خوب کار کیا کیونکہ ہم زبان کے سچے ہیں اور ہم ایمان کے پکے لوگ ہیں یہ ہم بہت زیادہ وقت کی کمی ہے تو میں ترہی ہی بہت ہی کہ آپ لوگوں کو آسیب جی کو سننا ہے اور سکرین شاوٹ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے آپ تمام لوگ اس جل سے گا میں آئیں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دیو اللہ اپنی سلام